تو ایسے سوچا تو کسی نے بھی نہیں ہوگا کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی ایسا بلے باز آئے گا کہ جو ویرات کولی کے ریکورڈز کو بریک کر دے گا جو روحید شرما جیسے ٹاپ کلاس کے پلیئر کو روحید شرما جیسے پاور ہیٹر پلیئر کے ریکورڈز کو بریک کر دے گا جو کہ ایسا بلے باز بن کے سامنے آ جائے گا کہ جو دنیای کرکٹ میں خاص طور پر شورٹسٹ فارمیٹ کی کرکٹ میں ٹونٹی آورز کی کرکٹ میں اتنے لیجنڈز اور اتنے پاور ہیٹر پلیئرز کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل جائے گا کہ جن کو شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان جیسے پلیئرز سے آگے کوئی نکل سکتا ہے اور ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کے لیے جا رہا ہے دکی بابر آزم کیونکہ بابر آزم کے نام پر بہت سارے لوگوں کی جل جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ یار اس طرح سے وہ بابر آزم کا نام سن کر بھاگ نکلتے ہیں جیسے ان کو اس ٹائم جب وہ گھر میں موجود نہیں تھے تو ان کے مطلب وہ لیڈیز گھر میں اکیلی تھی تو ان کے گھر سے بابر آزم پکڑا گیا شاید اس طرح سے وہ ایسے بابر آزم کا نام سن کر نکل بھاگتے ہیں یا وہ ٹائم ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جب سکول میں ریسیس کا ٹائم ہوتا تھا اور بابر آزم کے ساتھ یہ کچھ لڑکے یا یہ کچھ لوگ جو ہیٹرز ہیں یہ باہر جاتے تھے تو وہاں بابر آزم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ویسی زیادتی کر دیتا تھا کہ یہ پھر ان سے بابر آزم سے نظریں چوراتے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بابر آزم کا نام سنتے ہی بھاگ نکلتے ہیں کیونکہ ایک اور ریکورڈ بابر آزم اپنے نام کرنے کے لیے جا رہا ہے جس میں صرف دو سو پندرہ رنس کی ضرورت ہے بابر آزم کو اور آل موسٹ یہ آگے سات میچز ہیں انگلینڈ اور آئیلینڈ کے ساتھ جو کھیلنے ہیں پاکستان نے تقریباً ان سات میچز میں بابر آزم ایزیلی ایزیلی اس فیٹ کو ایچیو کر لے گا دو سو پندرہ رنس کو بابر آزم بنا لے گا اور وہ کون سا بلے باز بن جائے گا اس پر بھائی سب ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں لیکن لائک اور سبسکرائب آپ لوگ لازمی سے کیا کریں کیونکہ آپ لوگ نہ لائک دیتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر تھوڑا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ریکورڈ تو بھائی سب ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا کیونکہ دو سو پندرہ رنس بنانے کے بعد بابر آزم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنس بنانے والا بلے باز بن جائے گا اور پیچھے چھوڑ دے گا روحی چھرمہ کو جس سے اس وقت بابر آزم تقریباً ایک سو اکیہ ون رنس پیچھے ہیں اس کے بعد پیچھے چھوڑ دے گا ویرات کولی کو جس سے بابر آزم صرف دو سو پندرہ رنس پیچھے ہیں ویرات کولی چار ہزار سے اوپر رنس بنا کر اس وقت ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ واحد بلے باز ہیں جنہوں نے چار ہزار سے اوپر رنس بنائے ہوئے ہیں باقی دوسرے نمبر پر روحی چھرمہ ہیں جن کے تین ہزار آٹھ سو سمتنگ رنس ہیں اور اس سے پیچھے بابر آزم ہے جن کے تین ہزار ساتھ سو سمتنگ رنس ہیں مطلب دو سو پندرہ رنس چاہیے ہیں بابر آزم کو تین ہزار آٹھ سو سے اوپر ہیں بابر آزم کے رنس بھی تو دو سو پندرہ رنس کی ضرورت ہے بابر آزم کو دو سو پندرہ رنس مزید بنانے کے بعد بابر آزم انٹرنیشنل ڈی ڈوینڈی کرکٹ میں ہائیسٹ رن گیٹر بن جائیں گے سب سے زیادہ رنز بنانے والے وہ بلے باز بن جائیں گے اور ویرات کولی کو پیچھے وہ چھوڑ دیں گے اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے ان کی زبان سے یہ پیارے پیارے الفاظ نکلیں گے کہ بابر آزم نے چھوٹی ڈیموں کے خلاف کھیلا ہے بابر آزم نے چھوٹی ڈیمز کے خلاف رنز کیے ہیں بھائی مجھے ایک بات کی تو سمجھ آئی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو یا آپ کے پاس اتنا نالج ہو تو ذرا کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے ایک بات تو سمجھا دیجئے کونسی ٹیم ہے جو خود کو کہہ دیئے کہ ہم چھوٹی ٹیم ہیں کونسی ایسی ٹیم ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹیٹس ان کو مل چکا ہے سٹیٹس سوری انٹرنیشنل سٹیٹس ان کو آئی سی سے نے دے دیا ہے اور وہ یہ کہے کہ ہم چھوٹی ٹیم ہیں بھائی چھوٹی کوئی ٹیم بھی نہیں ہوتی ہے چھوٹی صرف انسانوں کی سوچ ہوتی ہے جیسی سوچ ان ہیٹرز کی ہے کہ جو یہ اپنے دل میں یہ خیالہ یا نفرت پا لیتے ہیں جو اپنے دل میں ان کی سوچ چھوٹی ہے ان کا دماغ چھوٹا ہے ان کی اکلدانی چھوٹی ہے پتہ نہیں وہ اس بچادانی جس سے وہ نکلے تھے وہ بھی چھوٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو نا پرابلم بن جاتی ہے ان کا دماغ جو ہے نا وہ اتنا چھوٹا سا ہے بھائی بڑی سوچ کیوں نہیں رکھتے ہو بھائی بڑی سوچ رکو بڑی سوچ سوچو کہ ایک کھلاڑی ہے وہ رنز کر رہا ہے آ کر اور جب وہ رنز کر لیتا ہے تو بھائی صاحب یہ مینو بیشر ہے یہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلتا ہے اس نے زمبابے کے خلاف رنز کیے ہیں اس نے اس کے خلاف کیے ہیں بھائی اس وقت پوری دنیا میں لیجنڈ پلیئر جو ہے نا وہ سچن ٹینڈولکر کو مانا جاتا ہے اور سچن ٹینڈولکر کی جو ہنڈر سنچریز ہیں نا ان میں سے آٹھ سنچریز سچن ٹینڈولکر کی زمبابے کے خلاف آئی ہوئی ہیں آٹھ سنچریز تو کیا وہ آٹھ سنچریز پھر نکال دیں اس لسٹ میں سے پھر کیا انٹرنیشنل لیول پر یہ لکھا جاتا ہے کہ سچن ٹینڈولکر صاحب گریڈ سچن ٹینڈولکر صاحب جو ان کی نائنٹی ڈو سنچریز ہیں دنیا چاند سے بھی آگے نکلنے کو تیار ہے تو پاکستان بھی چاند پر پہنچنے والا ہے اور پھر یہاں پر آپس میں اس چیز کے لڑائی جگڑی ہو رہے ہیں کہ بھائی سب بابر آزم کینگ نہیں ہے بابر آزم اچھا کھلاری نہیں ہے بابر آزم مینوں بیشر ہے اور بھائی کیوں اپنی سوچ کو نہیں بدلتے اور بھائی بابر آزم آگے آنے والے ورلڈ کب میں آگے آنے والے دنوں میں دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس کا اور دنیا کا لیجنڈ ترین پلئر بن کے دکھائے گا سب کو یہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں اگر ایسا نہیں ہو پایا تو بھائی سب چینل وینل سب کچھ ختم کر کے نکل جاؤں گا میں یہ میرے آپ سے وعدہ ہے بابر آزم پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کا سب سے ٹاپ کا بھلے باستو اور لیڈی بن چکا ہے جو کچھ تھوڑی بہت کمی رہتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بابر آزم سب سے ٹاپ پر جائے گا یہ لکھوا لو مجھ سے بھائی